سلام علیکم ناظرین میں محمد جاوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے ایس جی نیوز ضعیف ساس اور سولہ سالہ بیٹی پر غیر انسانی سلوک اور اس پر یعنی بیٹی پر حملہ کرنے اور اس کو زخمی کرنے کا موینا الزام آیت کرتے ہوئے کاچی گڑا کمیلے کی رہنے والی تحسین ساجدہ نے پولیس چادر گھاڑ میں شہر محمد ادریز پر ان کے خلاف شکایت درش کروائی لیکن اس کے معاملے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دوسری خاتون سے شہر محمد ادریز کے ناجائز تعلقات نے اس واقعے کو منظر عام پر لایا ہے بہرحال ایسے بدبختانہ واقعات میں اضافے پر جو شہری ہے پرانے شہر کے جو شہری ہے ان میں شہریوں میں تشویش پائی جا رہی ہے تلاخ کا مطالبہ کرنا خلا کا مطالبہ کرنا عام بات ہوتی جا رہی ہے ایسے واقعات جو میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آتے ہیں جس سے اغیار کو اور مسلم معاشرہ اور مسلم معاشرے کے ساسات اسلام پر تنخید کرنے کا موقع مل رہا ہے افسوس صد افسوس بہرحال پھر بھی ہم کو شرم یا حیاء نہیں آتی اور جو ہے پورے مسلم معاشر کا ایسے واقعات بیڑا غرق کر رہے ہیں افسوس صد افسوس بہرحال میڈیا سے بات کرتے ہوئے تحسین ساجیدہ نے یہ جو ساری کہانی اپنی کروناک آواز میں سناتے ہوئے انہوں نے انجیو سے اپیل کی کہ وہ اس کی مدد کے لیے یا اس کو انصاف دلانے کے لیے آگے آئے آئیے پیشے ہمارے ریپورٹر ابراہیم کی یہ ریپورٹ اللہ علیکم میں تحسین ساجیدہ کچگرہ کمیلے کے رہنے والی میرا اور میرے شوہر کے بیچ میں دو ہزار بارہ سے نا اتفاقیاں ہیں کیونکہ میرے شوہر کا افیر فرہد بیگم کے ساتھ تھا اور دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ تک بہت برداشت کرنے کے بعد دو ہزار سترہ میں فرہد بیگم میرے بچیوں پر گھر پر اٹیک کرے اس کا کیس بھی ہوا 325 اور فرہد تا ہلڑی ماریڈ تھی ماریڈ رہنے کے بعد میرے شوہر کے ساتھ ناجائے سمند تھے فرہد بیگم کے محمد ادریس خان اور میرے شوہر ہوپ چلنس ہسپٹل کے چیف ایڈمنسٹریٹر ہے اور فرہد بیگم اب جو ہے ہاؤز وائف ہے کیونکہ میرے شوہر کے ساتھی ہے ابھی دو ہزار بارہ سے دو ہزار بیس تک کا سفر بہت کٹنائیوں سے گزرا میرا اور یہ جب اٹیک ہوا تھا دو ہزار سترہ میں جب میں کوٹ کو اپلوچ ہو کر 498 کیس میرے شوہر پہ اور فرہد بیگم پر ڈالی تھی دو ہزار سترہ پہ اور وہاں پر بھروسہ سنٹر سے آلریڈی کلیرلی بول دیا گیا تھا کہ وہ دونوں نکاح نہیں کرنا جب تک کیس سال نہیں ہوا پھر بھی وہ دونوں نے نکاح کر لیا تھا میں اور میرے بچے بہت برداشت کر چکے دو ہزار سترہ کے بعد میں بھی میں ان کو اتنا تو وقت دے چکی تھی کہ سبر کی اب انتیاں ہوگی سبر اب میں برداشت نہیں کر سکتی کیوں دو ہزار ونلیس میں میں ڈی وی سی اور مینٹننس اس لیے ڈالی کہ وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے تھے نہ ہی بچوں کا مینٹننس نہ ہی ان کے بارے میں سونچ ہی نہیں رہتے کل اتفاق سے میرے شوہر کی سالگیرہ ہونے کی وجہ سے میری ماں اور بچے صبح سے کال کرنے سے فرد بیگم نہ میرے بچوں سے ملنے دیتی نہ میرے بچوں کا کال اٹھانے دیتی تو میرا ایک ہی آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے مجھے ایسی کئی بہنیں ایسی ہیں جو پریشان ہو رہی ہے کہ ان کا شوہر دوسرا نکاح کرنے پر دوسرا نکاح کرنے پر جو پہلی بیوی اور بچوں کا حالت ہوتی ہے یہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کل میری بیٹی اور میری ماں ان کے گھر گئے بات کرنے کے لیے کہ برڈے تھی ہمیں کو ایک دس منت کا وقت نہیں ملا تو ان کے گھر پر جانے پر میری ماں کو جو بتمیزی سے پیش آیا میرا شوہر اور فرد بیگم اس کا میں آپ کو برابر آپ کو ایویڈنس بھی دوں گی اور یہ میری بچی ہے سولہ سال کی جس پہ اٹیک ہوا جو انٹرنل انجیریز اور ایکسٹرنل انجیریز بھی ہے اسمانیہ ہسکٹل سے پروف بھی مل جائے گا ڈاکٹر کا بھی آپ کو پروف مل جائے گا تو کیا ہماری غلطی میرے شوہر کی پہلی بیری اور بچے ہونے کی وجہ سے ہے کیا میرا سوسائٹی سے یہی پوچھنا ہے کہ مجھ جیسی بہنیں جتنے بھی ہیں میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ سامنے آئے ایسے مسئلے پر آگے بڑھے اور میرا بھی ساتھ دے ہر بھائی سے میں الٹجا کرتی ہوں کہ میرا ساتھ دے میرے بچیوں کا حق دلائے میرے بیٹیوں کا ہاں میں چادر گھٹ پی ایس میں جب اٹیک ہوا میری بچی میں کو کال کری میں گھر پر تھی کیونکہ میری ماں اور میری بیٹی گئے تھے بات کرنے کے لیے کچھ ان پر اٹیک کرنے ان کے گھر کے لیے ستر سار کی موڑی ماں اور سولہ سال کی بچی اٹیک کرنے نہیں جاتی بلکہ کمپلین میرے پر دیا گیا میرا شوہر اور وہ عورت فرحاد بیگم نے یہ کمپلین دیا اور فرحاد میں کو مار رہے موم آپ آ کر بچائیے موم آئیے موم وہ وقت اس ماں پہ کیا بیٹی جب اس کی اولاد کو خود اکیلے سنگل مدر ہوتے ہوئے سالوں سے دیکھنے کے پاوچود شوہر کے طرف سے اتنا ٹوچر اور سسرال کے طرف سے کوئی ہلپ نہیں ملنے پر کیا حال ہوتا آپ لوگ ہی جانیے اور آپ لوگ کی اوپر ہی چھوڑ رہے ہوں کہ مجھ جیسے ماں اور ایسی بیٹیوں کا ساتھ دیجئے اور ہمارے حق کا ماں کو بھی لائیے موبائلز کی نئی دنیا سیل ورڈ ہر برینڈز کے انتہائی واجبی دامو والے موبائلز کا برینڈ شوڑ روم سیل ورڈ اب چار منار پر ایک نئے شوڑ روم کا آغاز بہترین موبائلز اور ایسیسریز کی خریداری کے لیے بہترین مقام شہر میں سیل ورڈ کے سترہ آوٹیٹس پندرہ سال سے آپ کے خدمت میں مصروف پسند آپ سب کی سیل ورڈ سیل ورڈ